آج یورپ اور بھارت کے بیچ میں جو دوری ہے وہ کئی ہجار کلومیٹر دور کم ہو جائے گی بھارت یورپ اور میڈلیسٹ کے بیچ میں ویپار بڑھے گا دیش کے لیے بہت ساری نئے اپرچونٹیز بنیں گی بھارت میڈلیسٹ یورپ یہ تینوں ایسے شتر ہیں جن کے بیچ میں ایک بہت اچھا آلائنمنٹ ہے ایک کومن تھنکنگ ہے شیئرڈ ویلیوز ہیں ایسے میں پردان منتری جی کا بہت اچھا ویشن تھا کہ کس طرح سے ہم بھارت کے جو ویشٹ کوسٹ کے پورٹس ہیں گجرات، مہاراشترا، گوہا، کرناٹا، کیرل ان سب پورٹس سے سامان جا سکے سیدھا میڈلیسٹ کے پورٹس میں یو اے میں، سعودی عربیہ میں وہاں سے ریلوے لائن کے جریعے سے جارڈن ہوتے ہوئے سیدھا یورپ پہنچ سکے سامان تو اس سے جو آج یورپ اور بھارت کے بیچ میں جو دوری ہے وہ کئی ہجار کلومیٹر دور کم ہو جائے گی ہجاروں کلومیٹر کی دوری کم ہوگی ساتھ ہی ساتھ بھارت یورپ اور میڈلیسٹ کے بیچ میں بھیاپار بڑھے گا، ٹرانسپورٹیشن بڑھے گا نئی سوگیدھائیں بنے گی اور دیش کے لیے بہت ساری نئی اوپرچنیٹیز بنے گی ایک اور اس میں مہتپورن ویشہ یہ ہے بھارت کی ریلوے سے جوڑی کمپنیاں بھارت کی ریلوے سے جوڑے انجنیرز بھارت کی ڈیزائنرز اور ریلوے سیکٹر اپنے آپ میں دنیا بھر میں آج پہچانا جا رہا ہے تو یہ پردان منتری جی کی جو اپلبدی ہے اب یہ اس اپلبدی کو ویشو بھر میں نریات کرنے کی شمطہ میں ہم لوگ آئیں گے جیسے ڈیجٹل میں بھارت کے ڈیجٹل انڈیا سٹیک کو دنیا بھر میں ایکسپٹنس ہوئی ہے اور آج نریات ہو رہا ہے وہ ٹیلیکوم میں جیسے نریات کرنے لگیں ڈیفنس میں نریات کرنے لگیں ویسے ہی اب ریلوے ٹیکنالوجی کو بھی ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے اس کوریڈور کے جریے سے